تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ جی امن و امان ہو جائے کنٹرول ہو جائے اور زندگی میں سکون آ جائے جگڑے ختم ہو جائے اختلافات ختم ہو جائے اور اسی طرح یہ پریشانیاں ختم ہو جائے یہ مسئبتیں ختم ہو جائے آپ کو اللہ کریم نے فرمایا ایک ہی کام کرنا ہے کہ زبان کو قابو کرنا ہے جب زبان کو قابو کرو گے اب اگر آپ کہو کہ جی چلو جی میں زبان قابو کر لی لیکن میرے آمال اللہ نے کہا آمائی کی فکر چھوڑ دو یوسلح لکم آمالکم میں اللہ کریم تمہارے آمائی کی اصلاح کرنا اور جی وہ جو میں نے پچھلا اللہ فرما رہے وَيَعْفِلْ لَكُمْ ذُّرُوبَكُمْ وہ بھی میں معاف کرنی اور یقینا جب زبان کانٹرول ہو گئی نا تو آمال درست ہو جائیں گے اور جب آمال درست ہو گئے تو لازمی بات ہے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا جب یہ گناہوں والی نحوست ختم ہو جائے نا وَمَنْ يُتْعِلَّهَ وَرَسُولَهُ تو اللہ کی تابیداری کا جو مادہ ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا وہ زندہ ہو جائے گا اور تو اللہ کی تابیداری جب آ جائے نا انسان میں تو از خود آب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری بھی آ جاتی ہیں اور یقینا جب اللہ و رسول کی تابیداری آ گئی تو فَقَدْ فَعْزَ فَوْزَ نَعْزِيمَا پَسَابْ کامیاب ہو گئے کامیاب ہو گئے دیکھیں جی ایک ہی زبان ہے نا اللہ نے کہا اسے کنٹرول کر لو جب یہ کنٹرول ہو گئی آمال کو میں درست کرلوں گا گناہوں کو میں ماف کرلوں گا جب زبان کنٹرول آمال درست جب آمال درست ہو گئے گناہ ماف ہو گئے جب گناہ ماف ہو گئے گناہ کی نحوست ختم ہو گئی تو یقینا اللہ کی تابیداری والا جذبہ جو ہے نا وہ بیدار ہو جائے گا آپ کے اندر اللہ کی تابیداری آ جائے گی جب اللہ کی تابیداری آ جائے تو اسخد آمال صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری والا جذبہ بھی پیدا ہو گا جب یہ دونوں تابیداری آپ میں آ گئے اللہ نے آخر میں فرمایا فَقَدْ فَعْزَ فَوْزَ النَّعْزِيمَا آپ کامیاب ہو گئے بہت بڑی کامیابی کے ساتھ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ دریم ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائیں وَآخِرُ دَعْوَانِ حَمْدُ لِلَّهِ وَبِلَا